لاہور میں تھانہ مزنگ کے علاقے میں شرابی کی ہلڑ بازی، شراب کی خالی بوتل مار کر گلی میں کھڑی گاڑی کا شیشہ توڑ ڈالا چوکیدار نے منع کیا تو شرابی نے چوکیدار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بوڑے چوکیدار نے تھانہ مزنگ میں درخواست دی تاہم پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی گجرات میں لائلہ موسیٰ جیٹی روڈ انڈر پاس اس روی کا شکار سارا سارا دن ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے باعث پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت بہت مسائل ہیں اتنی ٹریفک کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو بہت مسائل ہیں اس کا جو شروع کیا ہے اس کو جلدی ہتم کرنا چاہیے تو ٹھیکے دار کام چھوڑ کے چلے گئے ہیں دیکھ لیں آپ روڈ کا کیا حال ہویا ہے بہت زیادہ مسائل ہیں کاروں بارہ اپنا بچے ریزق کمانا جڑا آج کل بہت مشکل ہوئے ہیں اے تھے انہ نے پتہ نہیں ان سال لگ دا ہے دو سال لگ دا ہے پانی نہیں ہے نا دا مکدے ہیں انہ پہ انہیں نے سبباستو ساڑھوں بھی زلین کیتے ہیں دوسری عبامہ نوی زلین کیتے ہیں لہذا میر بنی ہے نا دو ساڑی جلد سے جلد ہے اس کام نمکایا جائے دسانو اپنے اپنی جگہ دلتے بٹھایا جائے ہسی اپنے بچے ہیں در ریزق کمانا ہی ہے لہذا آج کل در ریزق کمانا ہی ساڑھے بہت جڑا بڑا مشکل ہوئے ہیں سروس روڈ چھاڑی کے جی ٹی روڈ دران بنیا جانا تاکہ ایتھو بندے انٹرون تھے سروس روڈ سارا کچھ بچے لیا ہے کہ وہ سارا بڑا بنا ہے جی دے وچے ہر بندے میں پریشانی ہے مین بزار المو جی ادا سارا بزار دا پانی جنہا بھی ہے مین بزار نیمہ جے او دے وچے انٹر ہوئے گا انٹر پاس ان پر ایا جے بعد جس تو زیادہ پر ایا جائے گا جنہیں کراہ دار نے متاثرین ہوئی انہیں بکایا انتظامیاں بزار دی چیر میں آمدے نو کہنے ساڑھے آل نہیں آمنا ایٹی بھی نہیں رکھنی جی سانو پہ میں سارے انہوں تباہ کر دے ہو جیسی کراہ دار بھی ایسی ہیں تو زلیل بھی ایسی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سب بندے بلدیا تھے مکروز نے جیسا ڈب کرایا بھی معاف کیتا جائے سانو ہیں جب آیا جائے پھر سانو کوئی تکلیق نہیں آئے